اسلام علیکم جی حافظ محمد عمران زور کا جوڑ دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی خراب ہے اور اتنی خراب ہے کہ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کرکٹ کبھی دوبارہ راستے پر آ نہیں سکتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کارکردگی بہت خراب ہے لیکن یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ پاکستان واپس نہیں آ سکتا ہے پاکستان کو واپس آنا چاہیے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کو یا پاکستان کرکٹ کو اس راستے پر چلنے کے لیے یا واپس اپنی دو تین سال پہلے کی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے پاکستان وہ کرکٹ کھیلنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے لیے ان درست فیصلوں کی ضرورت ہے جس کی منتظر ہے آج پاکستان کے قوم بنگلہ دیش کے خلاف ہم دو ٹیس میچز اپنے میدان میں ہارے پھر انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیس میچ ملتان میں ہار گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو پاکستان ٹیم کی کارکردگی ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس پر اتنے زیادہ سوالات ہیں کہ کوئی جواب کسی طرف سے تسلی بخش آتا نہیں ہے جواب کا معنی یہ ہے کہ جس سطح سے یا جس طرف سے یا جس حلقوں سے یا جس منزل سے جواب آنا چاہ یہ وہ نہیں آتا وہ تو ایک کے بعد ایک غلطیاں کا یہ چلے جا رہے ہیں ٹیسٹ سیریز کے دوران ہی سیلیکشن کمیٹی کا بدلا جانا ٹیسٹ سیریز کے دوران ہی کپتان کی تفتیلی کے خبریں منظر عام پر آنا ٹیسٹ سیریز کے دوران ہی علیم ڈار جو کہ امپائر ہیں انٹرنیشنل الیٹ پینل میں شامل رہے ہیں ان کو سیلیکشن کمیٹی کا حصہ بنا لینا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کرگٹ بورڈ کی غیر سنجیدگی کا اظہار کرتی ہیں اور ج جس طریقے سے ڈومیسٹک کرگٹ کو چلا رہے ہیں وہ تو خیر سب کے سامنے ہے جن لوگوں نے تباہ کیا ہے پاکستان کے کرگٹ کو وہی آگے پاکستان کرگٹ کو کے فیصلے کر رہے ہیں ان سب موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی ومن ٹیم کے کار کردی گی بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے نجیب الحسنین صاحب سپورٹس آنکر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ کرگٹ ہسٹورین تاریخ دان کرگٹ کے جناب مجاہد حسین سید صاحب بھی ہمارے س شکیہ مجاہد صاحب آپ سن رہے ہیں آچھا لائن راپ ہو گئی ہے مجاہد صاحب کی نجیب الحسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نجیب کیا دیکھ رہے ہیں جی خاصی گرما گرم بحث مباحثے بھی چل رہے ہیں پاکستان کرگٹ بورڈ میں اور آہ کھلاریوں کا آنا جانا بھی شروع ہو رہا ہے اور شاید پچیس چھبیس دو درجل لگ بک سیلیکٹرز ہم نے بدل دی ہیں چند بہاں میں یہ کیا واقعی مسائل کے حل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ پروبلم کیا ہے آپ کو دیتنا فالو کرتے ہیں کرکٹ کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آج اٹھے اور اٹھے کہ مجھے وڈ کپ چاہیے مجھے ٹیس چیمپینشپ کا فائنل کھیننا ہے اسی نوٹ پوسیبل آپ نے اتنے عجسے سے جو کرکٹ کا حال کیا ہے تاہا کہ یہ ریزلٹ آ رہے ہیں آپ کا مذاہب بڑھتا تھا انٹرنیشنل ہی آپ کا مذاہب بڑھتا تھا کہ آج پتا نہیں کون چیرمن ہوگا آپ کی کون سی چیز ٹھیک ہے جس کے بعد آپ ریزلٹ ایکسپیکٹ کریں آپ کیا پتان آکے بولرز پہ ڈال دیتا ہے کہ وہ بی سوٹے ہی لے دے اے وہ نہیں لے پار ہے تو آپ کی کنڈیشن پہ انگلین کیسے کر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس وہ بولرز ہیں جو سئی چینل پہ بول کرانا جانتے ہیں رائیڈن کارڈ پہ ڈیبی ہویا ہے تو 48 پرس کراس نائچز پیچھے ہے اور وہ پر یہ جو پوری ان کی سکول کرکٹ سے بیس بنتی ہے وہ الگ بنتی ہے آپ لڑکا دیکھتے ہو پی اے سل سے اٹھا کے لیے آتے ہیں اور آپ اس سے ایک پیس کرتے ہو کہ وہ اس جگہ آکے کریں بولرز ان کو تو آتا ہی نہیں ہے کہ کس کے لیے بولنگ کیسے کرانی ہے میسٹری 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 کہاں سے تھی ابراہر میں بھائی کسی میسٹری وہ تو شکر ادا کر رہا ہوگا کہ بخار بخار ہو گیا تو وہ میری ڈبل سنسری میں ہوئی آپ کیسے چھے بولرز کی آگ کی سنسری ہوئی ہے یہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے آپ نے آپ میڈیوکر لیویل پلیئرز کو بڑے بڑے نام دے دیتے ہیں کوئی کسی کو کنگ کہہ دیتے ہیں کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں بھائی دنیا کہاں ہے پاکستان اپنی سرزمین پہ جب آخری بار ٹیس مجھ جیتا تھا جو روٹ کی انیس سنچریہاں تھی اب پہتیس ہو گئی ہے آپ نے ریکارڈ بنا رہے ہیں آپ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ کی کریٹ اس پاس دھر چکی ہے کہ اب آپ ایک ایمپائر کو بنا رہے ہیں سنیکٹر بنا رہے ہیں سنیکٹر سنیکشن کمیٹی بنا رہے ہیں اور اس سنیکشن کمیٹی کا کوئی چیز ہی نہیں ہے سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے یہیں سے بات کو لے کر جاتے ہیں ہم کرکٹ ہسٹورین تاریخدان کرکٹ کے مجاہد حسین سید صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شاہ صاحب السلام علیکم شاہ صاحب یہ نجیب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے تو پاکستان کی اس کرکٹ کی جو موجودہ حالات ہیں اس کا آپ کی خیال میں ذمہ دار کون ہے اور کس کی طرف ہم انگلی اٹھا سکتے ہیں کس کو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے دیکھیں جی ایک اکاؤنٹیبلنٹی کی بات میں یہ کرتا ہوں کہ پچھلے دو سال میں آپ نے دس میچ پاکستان میں کھیلے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہومکراؤن میں تو گیجر بھی شیر ہوتا ہے آپ تھب میچ ہا رہے ہیں آپ کی ورس پیفرمنس ہے تمام ٹیسپلیڈ کلٹیز کی ٹھیک ہے آپ نے یہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے پلیروں کو سپرستار بنا دیا ہوا ہے بیڈ میں نے کہا تھا کہ نو پلیر گیم یہ اکاؤنٹیبل ہیں یہ آپ کے سٹریکٹرز ہیں اور آپ کے جو کرکٹ بورٹ کے کتا جاتا ہیں پیپل دیار اکاؤنٹیبل آپ بابر آدم کا دیکھیں کہ پچھلے ستارہ اننگز میں اس نے ایک ففٹی نہیں کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں ریکنگ پونٹنگ جونسا ہے سیکنڈ ہائے سکورر ہے ان دے وائل آفٹر ڈنڈوڈکر اور پروبیلی بیٹسپن آفٹر بیٹمن اس کو دورنگ میں فیل ہوا تھا اس کو مائیکل کلارگ نے ڈراب کر دیا تھا انڈیا کے خلاف حالانکہ ریکنگ پونٹنگ مائیکل کلارگ کو ٹیم میں لے کے آئے تھا مائیکل کلارگ نے کہا تھا اس ٹیم میں اس کی جگہ نہیں بنتی جب تک یہ آپ کیٹر یہ فرمولا نہیں لیں گے پرکٹنگ پرکٹ میں تو یہ ہی حال لے گا آپ کے اوپنگ بیٹسپنٹ جونسے ہیں وہ سیم عیوب اور عبداللہ شفیق یہ سنگل لیجٹ نہیں کر سکے سنگل لیجٹ ہوتا ہے دس سے اوپر یہ زیرو چار پانچ پر کرنے کر رہے ہیں آپ کا آپ کے ٹیل جونسی ہے لانگس ٹیل انڈی ورلڈ ہے یہ آخری پانچ پیئر بیس پچیس پہ آٹ ہو جاتے ہیں آپ کی جو بیڈنگ جو انسی ہے بیڈرز انسی ہے آپ کو جو فاس بلرز ہیں شاہین اور فریدی کو دیکھیں ان کی سپیڈ بڑھنے سے ون فورٹی فائف سے ون تھرڈی ہوگی ہے سپیڈ کم ہو رہی ہے ان کی اور کوئی بات اب آگر ان سے ہارنا ہے میں کہتا ہوں اگر آپ نے اوور ریٹیڈ سپرسٹار سے ہارنا ہے یونگ پیئرز مجاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مجاہ صاحب کتا کلامی کی مادرہ چاہوں گا بھوک جو ہوتی ہے ہنگر فوزر رانس مختم ہوگی ہے مجاہ صاحب کتا کلامی کی مادرہ چاہوں گا آپ نے کہا اوور ریٹیڈ پلیئرز آپ سمجھتے ہیں کہ بابر آزم محمد رزوان شاہین شاہ آفریدی نسیم شاہ یہ جتنے آپ نے اوپنرز کے نام نہیں ہے پاکستان کی گیارہ یا پندر یہ سب اوور ریٹیڈ ہے دیکھیں جی ایک خوابت ہے ایک خوابت ہے نو اردس نو پہر دیکھیں آپ وہ گورا کہتا ہے کہ انسان چھوٹ بولتا ہے فائل چھوٹ نہیں بولتا آپ نے کہا رکورد دیکھ لیں میں آپ کو مساند دیتا ہوں کہ لینڈ اٹرن گریڈس بیٹس 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 بندس انگلینڈ کا 364 آن کیے تھے انہوں نے صدیل ایخلاف 1948 میں بیٹس بینڈ کی ٹیم کی خلاف ایک میچ فیل ہو گیا تھا صدیل رب کر جیتا آگلی میچ پھر زبارہ آیا تھا آپ کو میں ہٹل کی اور پونٹی کے مسالے دے چکا ہوں یہ پلئر دور تک نہیں پہنچتے لیول میں دور دور تک ان تک نہیں پہنچتے اور ریٹیڈ پلئر ہیں نجیب الاسنین صاحب پاکستان کی اس کرکٹ میں جو بھی کھیل رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں واقعی اور یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان کا مکی آرثر نے بھی میرے سے بولا ہے یہ یہ اگریزی میں تخابت ہے کہ یوں رب میں بیک اور دائی رب یوں بیک اچھا ہی جائے انہوں نے اجانداری بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے ٹیم میں ہمارے علاوہ کوئی ہم دعب قابل تذکیر ہیں اسٹکرٹ میں ان ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ ہورا رہا ہے غلام علیہ ان کو لائیں ان کو کھلائیں ان کو آپ کو ازائید مہن کو کھلائیں آپ کو جنگ بورس کو لائیں جب ان کو موقع نہیں دیں گے تو کیسے پہ چلے گا آپ کو یہ پرفارمس کے ہے ٹھیک ہے مجھائی صاحب ان کے ساتھ آپ نے ہار رہے ہیں میچ متواتر ہار رہے ہیں گنگلہ دیش سے آپ آ رہے ہیں آئیلنڈ سے آپ آ رہے ہیں یو ایسے سے آپ آ رہے ہیں تیزیزی میں کہتے ہیں کہ متواتر فیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے متواتر فیل ہو رہے ہیں نجیب آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس چیز کو اور پھر مکی آرثر کا بیان بھی آپ کے ذہن سے گزرا ہوگا کہ ایک پاکستان کی کھلاڑیوں کے باڑے میں ان کے ایجنٹس یا کچھ کچھ بھی کہہ لیں میڈیا میں ایک ایسی مہم چلتی ہے کہ ایک غیر حقیقی ان کا تصور پیش کیا جاتا ہے اور شاید کھلاڑی اس غیر حقیقی تصور میں خود کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک بڑی وجہ ہے تاریخ کی کچھ مثالیں آپ سمپل چیز دیکھ رہیں جو خود روز نے ریپورٹ دیا ہے ٹریکٹ بوڑ کو کہ یہ اس ٹیم میں جنورٹی آئی دی ہیں اب دیکھ لیں آپ مجھای صاحب لائن پر رہی ہے گا نجیب کا کومنٹ بھی مجھای صاحب شامل کر لیے مجھای صاحب لائن پر لیے گا نجیب کا بھی کومنٹ شامل کر نجیب صاحب آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال میں پلیئرز یمی کی آرثر نے جو بیان دیا مجھایت صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہے 110% یہ عبر ریٹیڈ پلیئر ہیں بھائی آپ مجھے بتائیے آپ کیا 214 سال کے بچوں نے آپ کو ورکلوڈ مینجمنٹ کی ٹرک کی باتی کے پیچھے لگایا ہے یہ کونسی ورکلوڈ ملنا ہے اس عمر میں کہا کرکٹر ہو تو میں تو ہر چیز کھیلنا چاہوں اور ہر جگہ پر فارم کرنا چاہوں یہ تو فضول کی بات ہے اور یہ جو بات کی ہے نا پی آر ایجنٹ اور یہ جو اب ایریٹیشن پیدا ہو رہی ہے لوگوں کے اندر ان بڑے ناموں کے ادیانچ وہ اسی وجہ سے ہے کوئی مذہب کو بیچ رہا ہے کوئی کوئی اور چیز میں لگاوا ہے ایسے تھوڑی ہوتا آپ سے کرکٹر کی بات کرو آپ دنیا جان کے ہر پاپیتہ بچپڑا دے دوگے آپ ہر چیز کی پولیس چرو کر دوگے آپ سے کرکٹر پر بات نہیں ہو رہی مجھے تو یہ بات ہی نہیں سمجھنا آتی وہ وہاں پریس کونفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو اللہ آپ کو ضرور کرے گا یہ کیا بات ہے بھائی آپ مجھے میں جب سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیوں پرفارمنس میں ہو رہی کیوں ڈیلیور نہیں کر پا رہے یہ پانچ چھ سال پہلے تک یہ پلیئرز آکے کبھی آپ نے سنا تھا میں آپ سے پوچھتا آپ نے مجھے بتائیے آپ نے سنا تھا میں اس نمبر پہ کھلنا چاہتا ہوں میں اس نمبر پہ کھلنا چاہتا ہوں میں تو ٹیلینگر ہوں میں تو فلانا ہوں بھائی گوٹ کھانے ہاں یہ گوٹ کی کمزوری ہے اس کی وجہ سے یہ چار پانچ سالوں میں چھ سالوں میں اس پولے نے پوری طرح سے ہائیجیکٹ کیا ہے اور وہ اپنا ہی سٹارڈم دکھا رہے ہیں جس کو مرضی آتی اس کو کھلاتے یہ تو ان کی آفس میں کپتانی کو لے کے مسئلے ہو گئے اگر وائز یہ آگے بھی چلتا رہتا اسی طرح سے